بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے متعلق عام آداب چل رہے ہیں نمبر چوالیس نماز کے بعد مسنون اذکار پرنا یعنی وہ دعائیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد پرنا ثابت ہے اس کو پرنا مثلا استغفر اللہ تین مرتبہ پرنا تہیتیس مرتبہ سبحان اللہ تہیتیس مرتبہ الحمدللہ چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پرنا چوتھا کلمہ پرنا آیت القرصی پرنا سورہ فلق سورہ ناس سورہ اخلاص پرنا اسی طریقے سے اور بھی دعائیں ہیں یاد رہے تو نماز کے بعد اس کو پرنا نمبر پائیں چالیس حدث یعنی ناپا کی پیش آ جائے نماز کے دوران یعنی چالو نماز میں حدث یعنی ناپا کی پیش آ جائے تو ناک پکڑ کر باہر نکلنا اس کا کیا طریقہ ہے علماء کرام سے مل کر اس کو اچھی طرح سمجھ لیں نمبر چھئی علیس نماز میں جمعی نہ لینا یہ سستی کی علامت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا نمبر سیتالیس ناک پر کپڑا باندھ کر نماز ناک پرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس حال میں نماز ناک پڑے کہ اس کے ناک پر کپڑا ہو اس لیے کہ یہ شیطان کی لغام ہے آج کل چونکہ وبائی بیماری کی وجہ سے ماس پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے ماس چونکہ ناک پر بھی آ جاتا ہے وہ ناک پر کپڑا ہو جاتا ہے اس سلسلے میں محقق علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے نماز نہیں پڑھنا ہے علماء کرام سے رجوع کر کے مسئلہ حاصل کر لیں نمبر اٹھالیس نفل نماز میں کھڑے کھڑے سستی آنے پر بیٹھ کر نماز پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی چستی کے ساتھ نماز پڑے پس جب سستی آئے یا اکتہت ہو تو بیٹھ جائے یعنی بیٹھ کر نماز پڑے یا تازہ دم ہونے تک نماز کو موقف کر دیں نمبر انچاس نماز میں انگلیاں نہ چھٹکھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے نمبر پچاس نماز میں آنکھوں کو بند نہ رکھنا اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نمازیں کھول آنکھیں کھلی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز پڑنا ہے آنکھیں بند ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑنا چاہیے نمبر اکیہ ون نماز میں پیشاری سے گردوں گبار نہ پوچنا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی جگہ پہ دھول مٹی ہے اور وہ ہماری پیشانی پہ لگ گئی تو اس کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیشانی صاف کرنا چاہیئے چالو نماز میں پیشانی صاف کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا نمبر باون سجدے میں پھوک ناخ مارنا یعنی سجدے کی جگہ پر دھول مٹی ہو تو دھول مٹی ہٹانے کے لئے پھوک نہیں مارنا ہے نمبر تری پن غلبہ نیند کے وقت یعنی بہت نیند کا غلبہ ہو اس وقت نفل نماز کو موقوف کر دینا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیف فرمائے آئندہ انشاءاللہ نماز کے سترے کے عداب بیان کیے جائیں گے